بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے سعودی معاشرے کی شکل تبدیل کر دی تھی انسو ناسی کو ویسے تاریخ اور واقعات کی وجہ سے کافی اہمیت کی حامل ہے لیکن سعودی عرب میں یہ سال مکہ میں خانہ کابر پر کیے جائنے والے حملے اور دو ہفتوں پر محیط محاصری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں افراد حلاق اور تقریباً ایک لاکھ لوگ مسجد الحرام میں محصور ہو گئے تھے 38 برس قبل 4 دسمبر کو سعودی حکومت نے فرانسیسی کمانڈوز پخصانی فوج اور سعودی فوج کی مدد سے لڑائی کا خاتمہ کیا جس کا آغاز 20 نومبر کو ہوا تھا جب 400 سے 500 شدد پسندوں نے یکم محرم الحرام 1400 حجری کو نئے اسلامی سال کے آغاز پر خانہ کابر پر حملہ کر کے ایک لاکھ عبادت گزاروں کو مسجد میں محصور کر کے خود انتظام سنبھا لیا تھا حملہ آوروں کی قیادت کرنے والے جہمان بن محمد بن سیف الاتحبی کا تعلق نجد کے ایک بدو قبیلے سے تھا اور وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین عبدالعزیز بن باز کی تعلیمات سے نہایت متاثر تھا عبدالعزیز بن باز 1940 اور 1945 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدد پسندی کی راہ پر گامزد کرنے کی شاہی کوشوں کے خلاف تھے اور اس بارے میں تقاریر اور تنقید کرتے تھے لیکن بعد میں سعودی حکومت نے بن باز کو مرکزی مفتی کے عہدے پر فائز کر دیا تاہم ان کی تنقید ختم نہ ہوئی جہمان بن محمد بن سیف الاتحبی بھی انہی تقاریر سے متاثر ہوئے جس کے بعد انہوں نے عبدالعزیز بن باز کی قائم کی ہوئی سلفی حجمات میں شمولیت اختیار کر لی جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اثر شکل کو برکرا رکھنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلیویجن کے منفی اثرات کو ختم کرنا تھا الاتحبی کی شدد پسندی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی گی جس کے بعد 1978 میں سعودی قومت نے ان کے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حراست میں لے لیا رہائی ملے کے باوجود الاتحبی کے خیالات میں تبدیلی نہ آئی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلامی صدی کی آغاز پر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اور 20 نومبر 1989 کو فجر کی نماز کے موقع پر اپنے تقریباً 500 ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر دروازے بند کر دیئے اور ایک لاکھ نمازیوں کو یہ ارغمال بنا کر مسجد کو اپنے زیرے انتظام کر لیا انہوں نے اپنے بہنوی محمد بن عبداللہ القحتانی کو امام مہدی قرار دیا یہ صدیوں میں پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا کیا تھا سعودی حکومت نے اس واقعے سے نپڑنے کے لیے اپنی فوج بیچی لیکن خانہ کعبہ کے تقدس اور کم تربیت کی وجہ سے سعودی فوجی بغاوت کرنے والوں کے خلاف متاثر کن کاروائی کرنے میں ناکام رہی سعودی حکومت نے خفص سے بچنے کے لیے مواصلاتی نظام بند کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کے بارے میں خبر محدود رہے لیکن وہ اس میں مکمل طور پر کامیاب نہ ہو سکے پاکستان میں اس خبر کے آنے کے بعد اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے پر حملہ کر دیا گیا کیونکہ ایران کی جانب سے اسے امریکی اور اسرائیلی سازش قرار دیا گیا تھا مسلسل نکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے مدد طلب کی صحافی یاروسلاف ٹرافی مہو نے اس واقعے پر مبنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکے لیکن کیونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے تو سعودی اہلکار پاکستانی فوجوں کی مدد سے چار دسمبر کو یہ بغاوت بلاخر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اس واقعے میں مسجد کی امارت کو کافی شدید نقصان ہوا لیکن خانہ کعبہ مکمل طور پر محفوظ رہا غیر سرکاری اداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں ایک ہزار سے زائد افراد حلاک ہوئے تھے جن میں شدت پسند نمازی اور فوجی شامل تھے جہامل الاتیبی اسمیت ساٹھ سے زائد شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا جنہیں جنوری انیس سو اسی میں سزائے موز سنا دی گئی جہامل الاتیبی کے مہنوئی الکہتانی نے جسے امام میدی قرار دیا گیا تھا درانے اپریشن ہلاک ہو گیا تھا اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماؤں سے مشاورت کے بعد شریعہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا جس کے بعد سے ملک میں مخلوط نظام پر مکمل پبندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پولیسیوں کو خاتم کر دیا گیا کچھ کے مطابق اس سال کا اہم ترین واقعہ ایران میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں آنے والا انقلاب تھا جس نے ایرانی بادشاہت کو ختم کر دیا اور کچھ کے مطابق روس کا اکوانستان پر کیے جانے والا حملہ اس سال کو اتنا اہم بناتا ہے دوستو